تو مافیا مختار کو مٹی میں دفن کر دیا گیا ہے دو دن بیچ چکے ہیں لیکن اب تک کہیں بھی افشا انساری کی خبر نکل کر سامنے نہیں آئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کل رات افشا نے پریوار کو فون کیا جنازے میں ناشامل ہو پانے کے لیے خود کو کوستی رہی وہیں دوسری طرف لوگ چرچا کر رہے ہیں کہ جیسے عطیق کی بیگم شاہستہ بے بس تھی افشا انساری کا حال بھی ٹھیک بیس آئی ہے دو بیگم دو ڈان افشا پر پچھتر ہزار شاہستہ پر ایک لاکھ ہنام مافیا کی بیبس بیگم دونوں نے عشق کیا تھا دونوں نے لب میرش کی ایک عطیق کی شاہستہ بنی دوسری مختار کی بیگم لیکن محبت کا جنازہ نکلا تو بیگم قبر پر مٹی دینے بھی نہیں پہنچی دراصل شاہستہ کی طرح افشا بھی مختار کے جنازے میں شامل نہیں ہوئی حالانکہ سوٹر دعویٰ کر رہے ہیں کہ مختار کو دفنائے جانے کے بعد رات میں ہی افشا نے اپنے بیٹے عمر مختار اور عباس کی پتنی نکھت سے بات کی تھی اور اس دوران وہ جنازے میں شامل نہ ہو پانے کے لیے خود کو کوشتی رہی شاہستہ کی نامی ہے جبکہ مختار کی بی بی افشا 75 ہزار کی نامی ہے شاہستہ ہی عطیق کے جیل جانے پر گینگ چلا دی تھی جبکہ مختار کے جیل جانے کے بعد افشا کے ہاتھوں میں گینگ کی کمانگ تھی شاہستہ پر چار مقدمے درچ ہے جبکہ افشا پر کھل گیارہ ایف آئی آر ہے شاہستہ اور افشا دونوں کے ڈان پتی مارے گئے لیکن دونوں مافیا کے جنازے میں شامل نہیں ہوئی وجہ صاف ہے شاہستہ اور افشا دونوں کو پلس تلاش رہی اگر شوہر کے جنازے میں وہ شامل ہوتی تو پکڑی جاتی یہی وجہ ہے دونوں نے جنازے سے دوری بنائے رکھی بتایا جاتا ہے کہ ایک سمائے ایسا بھی آیا جب افشا انساری ہی گینگ کے سارے فیصلے لینے لگی مختار جیل سے جو بھی حکم سناتا اس کو گینگ میمبر سے پالن کروانے کی ذمہ داری بھی نبھانے لگی اب مختار مٹی میں مل چکا ہے ایسے میں افشا کا چالے زند تک کسی کے ہاتھ آنا لگ بھگ ناممکن نظر آ رہا ہے دراصل شوہر کی موت کے بعد بیگم کو چار مہینے دس دن کی اددت کرنی ہوتی ہے اددت میں وہ صرف مرہم یعنی پتا اور بھائی سے ہی مل سکتی ہیں یعنی چار مہینے تک افشا کسی کو نظر نہیں آنے والی افشا اور شاہستہ کی طرح ہی دونوں مافیا کے بڑے بیٹے کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں دراصل کسی بھی دھر میں پتا کو بڑے بیٹوں کے ہاتھوں ہی موکش ملتا ہے لیکن مختار اور اتیق کی بدقسمتی دیکھئے ان کی قبر پر دونوں کے بڑے بیٹے مٹی بھی نہیں دینے آ پائے دراصل اتیق کا بڑا بیٹا عمر لکھنو جیل میں بند ہے جبکہ مختار کا بڑا بیٹا عباس کازگل جیل میں بند ہے اتیق اور مختار دونوں کی موت کے بعد ان کی بڑے بیٹوں کو پتا کی جناجے میں شامل ہونے کی اجاجت نہیں ملی یعنی اتیق مختار جیسے مافیا نے زندگی بھر دوسروں کے گھر جلائے کوکھے سونی کی سندور اجاڑے وقت کا کھیل اور کدرت کی لیکھی دیکھئے ان کے آخری وقت نہ بیوی موجود ملی نہ بڑے بیٹوں کے ہاتھ قبر پر مٹی نصیب ہوئی پیورو ریپورٹ نیوزیٹی تو مافیا مختار اپنی موچھوں سے بہت پیار کرتا تھا وہ اکثر میڈیا کے سامنے آتا اور موچھوں پر تاؤ دیتا ہوا نظر آتا موت کے بعد بھی اس کی یہ حرکت اور یہ حسرت جو ہے وہ پوری کی گئی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تصویریں یہ دیکھئے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے مختار کا بیٹا عمر اس کی موچھوں کو تاؤ دے رہا ہے یہ تصویر اس وقت کیے جب مختار کے جنازے کو قبرستان لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی دیکھیں کیسے مافیا کی موچھوں کو تاؤ دیا جا رہا ہے